موسیقی کہ میں نیتا نہیں جو کھائے بار بار گالیاں بے نیتا نہیں ایسا جو کھائے بار بار گالیاں میں کب نہیں ایسا جو مانگے بار بار تالیاں میں نیتا نہیں ایسا جو کھائے بار بار گالیاں میں کب نہیں ایسا جو مانگے بار بار تالیاں اور ہمیں کچھ نبی داماد پونڈلا کے دوستو دو لائن سسرال کے ویٹھی ہیں ہم کچھ نصیب ہیں داماد پونڈلا کے دوستو مجھے ایسی ملی سسرال جہاں چار چار سالیاں مجھے ایسی ملی ززرال جہاں جہاں سندے سے اس کے پوچھے ٹونڈلا میں بھونتیاں نہیں ہوتی بھونتیاں ہوتی تو چار چار بچی ہیں ایک گھر میں پنپتی نہیں پڑتی لکھتی نہیں اور چار گھنوں کو آباز نہیں کرتی یہ سندے سے ٹونڈلا کی طرف سے ایک ایک بچی کو لے کر کیا پریسان ہو جاتے ہیں اور جانب کیا کیا کراتے ہیں تو میں تالیوں کے ساتھ میں چاہوں گا کہ میرے اب سالیوں کی بات ہوئی ہے تو میرے بھائی بھی بیٹھے جو اردہ تالیہ بجاتے ہیں دوسری پنگتی میں بیٹھے ہوئے ان سب کے لئے بہت بہت آوار سبی کا میں بلانا چاہوں گا اس منچ کے ایک ایسے ہاتھ کی پٹا گا عجاز سبتل صاحب جو کمار بسواس کی ٹیم کے ایک افن انگ ہیں اور اس منچ کے بہت ہی پرنیتہ بہت ہی ہاتھ اور گدگدی فیلانے والے اس ایک ایسا بیکتی جو مریادہ کے ساتھ اپنی بات کو رکھے گا پرماظرین عجاز سبتل صاحب آئیے ہمارے رمیش عوستی جی براجے ہوئے ہیں کچھ اشاروں میں بات ہمارے بھائی نے کری دیئے آدھرنی ارون جی نے ارون جی کا پڑوس بول اچھا ہے ارون جی جہاں بیٹھے ہیں ایسا ہے کہ سیوجک وہیں بیٹھتا جاں ڈھنگ کا انویسٹمنٹ ہے ارون جی نے اپنے جیون میں کبھی بھی کوئی ایسا غلط کام نہیں کہ یہ بہت نیرمل ہے بھیتر سے اور ہاش چھ ان کے انہدنات کی طرح ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ انویٹر کتنا بھی پرانا کیوں نہیں ہو اگر بیٹھری دھنکی لگ جاتی تو کرنٹ آئی جاتا ہے بہت تھوڑا جھٹکے سے بچے رہے نا بہت اچھا ان دونوں نے جو ہمارے یہ تو آدھر نہیں ہے کیا ہے فادر نہیں ہے عدبد ہے اچھا ان کے بھیترے کشور بھی ہے مطلب وہ بار بار جس طرح سے آ رہے تھے اپنی کائیہ کو اچھا دونوں نے جو یوگل کعوے پاٹ کیا ایسا درش میری آنکھوں میں پہلی بار کس طرح سے دونوں نے اچھا میں تو یہ سوچ رہا تھا ابھی ایلیش کو بول بھی رہا تھا میں نے کہا ایلیش ان دونوں کا کعوے پاٹ مان لیا جائے اب پدم جی جو ہے وہ عددکشی ادبودن دینے کے لئے آئیں گے دھنیوات کی رسم ادا کرنے کے لئے باقی گوری بوری ہے تو میں چکی کرم میں ہوں آپ تک اپنی بات پہنچاتا ہوں چار سناتا ہوں سواغت بہت اچھے بھاری ہے آچلو سدھاکا جس کے ہم آبھاری ہیں کیا بات ہے پانگتی کا جو آخری شبد ہے نئی پانگتی وہیں سے شروع ہوگی ہمارے جیتندر بھائی بھی آگیا سب سب کا من چاہتا ہوں بھاری ہے آچلو سدھاکا جس کے ہم آبھاری ہیں آبھاری ہے گگندھرا کا کھلی ہوئی پھلواری ہے پھلواری میں مانے ہی تو درشی دکھائے دنیا کے اب ملے جرہا آپ کا من پھلواری میں مانے ہی تو درشی دکھائے دنیا کے دنیا کے ہر ایک رشتے پرما کی ممتہ بھاری ہے دنیا کے ہر ایک رشتے پرما کی ممتہ بھاری ہے بہت اچھے میں کوئی زیادہ گیان کی بات نہیں کروں گا کیونکہ گیان کی حالت بہت خراب ہو گئی ایک آدمی گیان مانٹ رہا تھا بولے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے ہیرہ ہیرے کو کاٹتا ہے اتنے میں اس آدمی کو پیچھے سے کتے نے کاٹ لیا بھیڑ میں سے آواز ہے ہی کتہ کتے کو کاٹتا ہے گیان تو گیان گالیاں بدل گئی دو بچے آپس میں جھگڑ رہے تھے ایک بولا تیری ماں رادھے ماں دوسرا بولا تیرا باپو آشارام باپ میں وہ وہ سنا رہا ہوں جو جو بچ گئے ہیں ورنہ آپ نے کوئی نصر نہیں چھوڑی تھی سارا کرم بگاڑ کے رکھ دیا آپ ایک شمشان گاڑ پہ لکھا ہوا تھا مرتیو اٹل ہے ایک کونگریسی وہاں پہنچ گیا بولے اچھا یہاں بھی پیجے اس نے نیچے لکھ دیا مرتیو نہ اٹل ہے نہ آڑوانی ہے ہماری مرتیو تو راحل گاؤں دی تو جہاں جہاں دیکھئے آپ بہت تالیاں بجا چکے ہیں تھکے ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ لیکن میرے حصے میں چکے میں لمبی دوری سے آیا ہو آپ کی تالیاں میری تھکان مٹائی ایک بار ترہا بجا دیں کہ کجری جی دھرنے سے اٹھ کر بولے دھر نہ دے دوں گا بڑے عدود ہیں وہ تو ان کے بارے میں کیا کہنا کہ کجری جی دھرنے سے اٹھ کر بولے دھر نہ دے دوں گا موڈی جی ہس کر کے بولے اونچی اونچی پھینکوں گا مطرہ بھائی اور بہنہ موڈی جی ہس کر کے بولے اونچی اونچی پھینکوں گا ممتا جی چلا کر بولی خات کھڑی میں کر دوں گی اور اب آپ کی بجنے والی تالیاں مجھے بتائی گی مجھے کتن دیر یہاں رکنا ہے ممتا جی چلا کر بولی خات کھڑی میں کر دوں گی راہل جی ممی سے بولے ممی پوکو دیکھو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے تو میں نے جو کہا ساری باتیں ہوئی ہاسے کے ساتھ کبیتہ ہے جی سنیئے سنیئے تو میں وہ چھوڑتے ہوئے ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے باقی تین تین کبیتری آئیں گوری جی اب پڑھیں گی دیش کی بہت اچھی کبیتری ہیں یہ تین دیویاں ہیں اس منچ پر ان کو دیکھتا ہوں آپ بیراجی ہیں سامنے مجھے ساتھ ناری شکتی ہے ناری کیا ہے شکتی پرش شکتی کپو ہائے رہے سبلہ پرش تیری یہی کہانی موہ پہ ہے موچ اور آنکھوں میں پانی اور سنو آگرہ والو اعتماد پر والو گصہ آنا مرد کی نشانی ہے لیکن گصہ کو پی جانا شادی شدہ مرد کی نشانی ہے ویڈیان یہ کہتا ہے پرش کے شریر میں ڈیڑھ لاکھ نسے ہوتی ہے صرف پتنی جانتی ہے کونسی والی کب دبر اور پتی کا نام شنکر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تانڈو تو پتنی کرواتی آئیے آپ آئیے تو میں ایک نئی کہیتہ یہاں پہ رکھ رہا ہوں یا ایسا کہتا ہوں اس کی موہ دکھائی کر رہا ہوں اب تک ہم لائیو پڑ رہتے ہیں موبائل لیا ہاتھ میں اس میں لائیو میک سویدہ ہوتی ہے اوپر بلیزر پیل لیا نیچے برموڑا ہی چل جاتا ہے کیونکہ اتنا حصہ ہی دکھتا ہے تو یہاں ساری بیوستہ ہے سنے کہ سونی سونی ہے سڑکے ساری چھپے ہیں نر ناری کرونا نے بے حال کر دیا سات مہینے پہلے چل جائیے جب نیا نیا لوگ ڈاؤن لگا تھا میں آپ کو تھوڑا سا ریورس میں لے جا رہا ہوں کیونکہ میرا پہلا کبھی سمیلہ نے اس کے بعد میں سونی سونی ہے سڑکے ساری چھپے ہیں نر ناری کرونا نے بے حال کر دیا اب رکشہ کریں گے گیردھاری اسی کی بلیہاری اب رکشہ کریں گے گیردھاری آپ کی بھی ہم نے بجائی تھے آپ بھی بجائی لگا اب رکشہ کریں گے گیردھاری اسی کی بلیہاری کرونا نے بے حال کر دیا تمیشی سنیے یہ وہان کا وائرس چینی مال بڑا تگڑا نکلا یہ وہان کا وائرس چینی مال بڑا تگڑا نکلا اٹلی میں کوہرام مچایا گھر گھر میں لفڑا نکلا دنیا بھر میں دستک دے کر کے بھوکمپ مچا ڈالا گاؤں شہر گلیوں چوراہوں درواجوں پر ہے تالا لوک ڈاؤن میں جنتا بیچاری بیماری ہتھیاری کورونا نے بے حال کر دیا اب رکشہ کریں گے گریدھاری اسی کی بلیہاری کورونا نے بے حال کر دیا اور کیسے بے حال کر دیا اس کو ہلالے سے کچھ ہوتا ہے یہ مائک بھی الگ فیجے تو جیتندر جنہیں جو بات کہی شروعات میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں کورونا نے بے حال کر دیا اچھے اچھے تو رمکہ گھر میں پانی بھرتے دیکھے اچھے اچھے آپ کی میری کہیں آتمکتہ جاگ جائے تو من دیجئے گا آپ نے بھی وہی کیا ہوگا راکیشی رمیشی سنیا اچھے اچھے تو رمکہ گھر میں پانی بھرتے دیکھے تیس مار کھا جتنے تھے جاڑو پوچھا کرتے دیکھے بیوی کے چلنوں میں پپر شیروں کو روتے دیکھا بیوی کے چلنوں میں پپر شیروں کو روتے دیکھا گپر سنگ برو کو بھی ہم نے برتند ہوتے دیکھا ٹی وی دیکھ رہی پتنی جی پیاری رسوئی میں مراری کورونا نے بے حال شکریہ بہت بہت دھنگیوار اور ایک انتیم انتیم بند اس کا سنیے میرے ساتھ نہیں ہوا کسی کے ساتھ ہوا ہو آپ جرا سنیں کورونا نے بے حال کر دیا اور پولیس کی لاتھی نے کتنوں کو مالا مال کیا اور پولیس کی لاتھی نے کتنوں کو مالا مال کیا جس نے بھی نیموں کو توڑا پیچھواڑے کو لال کیا جنتا گرفیوں میں جو نکلا ڈاوہ ڈول بجا ڈالا جنتا گرفیوں میں جو نکلا ڈاوہ ڈول بجا ڈالا لالا جی کی بوڑی کا پورا بھو گول بجا ڈالا سینے ٹائجر کی اب اگلی پنکی آپ کا پیار چاہتی ہے جو اب تک نہیں ملائے مجھے سینے ٹائجر کی لاتھی سرکاری کھیچ کر دیا اب رکشہ کریں گے گیردھاری اسی کی پالی ہاری کو رونا نے بے حال کر دیا درہا ایک بار دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر تالی بجا کے بتا دیجئے شکریہ تو میں اپنا سمئے گوری جی کو پڑھنا ہے آپ کو بھی پڑھنا ہے ایک قویتہ جو ہے وہ رکھ کے وشیش ساری باتیں نہیں کروں گا کئی ساری باتیں میں کئی سارے ان چٹکلوں کا گلہ دونٹ رہا ہوں جو مجھے یاد آ رہا ہے اب آپ میرے تیاک کو سمجھ سکتے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کے من میں کچھ چیز آ رہی ہوتی ہے سنچرن آپ نے بہت اچھا کیا ہے اور پانی پانی پی پی کے کو سہی ہے اس میں پانی اتنا ہی تھا جتنا کی سرکاری کھا جانے میں دھن ہے مجھے ابھی ہمارے عرون جی ملے باہر تو بولے کی عجاز شترو جی آپ آ گئے بہت بڑے میں نے کہا عرون جی آپ سے پہلی بار مل رہا ہوں اور آپ نے پہلا قوی سمجھ ملن دیا اس کے لئے آپ کو ویشے شاہ بار اور ایلیش نے اتصو کیا ہے میں چاہتا ہوں ان دونوں کیلئے ذرا ایک بار آپ جوڑدار تعلیہ بجا دیجئے بس آپ ایسا ہی کرتے رہیے اتصو یہ اتصو دھرمی دیش ہے چلتا رہے گا اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہے میں نے بھی کہا آپ میں نے کہا آپ چشمہ لگاتے ہیں آپ کو کشت نہیں ہوتا تو عرون جی بولے کشت تو کچھ نہیں ہوتا بس ملائیں میری طرف دیکھتی نہیں ہے میں نے کہا چشمہ لگا نہ چھوڑ دو بولے پھر ملائیں دیکھتی نہیں ہے بڑا اچھا سنچالن اچھا میرے ایک بار ایک قوی سمجھلن کا سنچالن کر رہا تھا تو مجھے آئیو جو کو نے کہا آج ایک سنسکرت کا قوی بھی قویتہ پاتھ کرے گا میں نے کہا اچھی بات ہے سنسکرت بھاشاوں کی ماں ہے اس کا وستار ہونا چاہیے آئیو جو کو لے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو سنسکرت کی قویتہوں کا ہندی میں انواد کرنا ہے اچھا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں میں ہمیشہ سنسکرت میں سپلیمنٹری سے پاتھوں اپنے کو نہیں آتا میں نے کہا پبلک کو آتی ہے کیا بولے پبلک کو تو بلکل نہیں آتی میں نے کہا پھر کیا سنکٹے کر دوں گا انواد کبھی آیا کبھی نے آتے ہی پنگتی پڑھی تریا چریترم پرشش بھاگیا میں نے کہا اسٹری کا چریتر دیکھ کر پرش بھاگ گیا وہ بولا دیوو نا جاناتی کتو منوش میں نے کہا دیو تا بھی نہیں جانتے آدمی کتا ہوتا ایک بچے سے میں تو اسکول میں پڑھاتا ہوں ایک بچے سے میں نے پوچھ لیا میں نے کہا بیٹا ہے بتاؤ تمسو ما جوتیر گمائی اس کا کیا عارت ہوتا ہے بچہ بولا تو سو جا ماں میں جوتی کے پاس جا رہا کئی کئی ساری کیلئے ایک بار ایک سرکاری اسکول میں آگ لگ گئی سارے بچے خوش ہو گئے بولے سب سے بڑی ٹینچن اسکول تھا اسی کا رامنام ستی ہو گیا لیکن ایک بچہ رو رہا تھا میں نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے بولے آگ اسکول میں لگی وہ ماسٹر جی تو باہر کھڑا ہے جن کے سمجھ میں آگی انہوں نے بجا دی جن کے سمجھ میں نہیں آئی وہ اس لیے بجا رہے ہیں کہ پاس والے کو بتانا چاہتے کہ میرے بھی سمجھ میں آگے اور کچھ گھر جا کے بجائیں گے ارے یار آجاشتر نے جو بات وہاں کہی تھی اب سمجھ میں آئے کویتہ درد کا تاج محل ہے تو آنند کی اجنتہ ہے کویتہ شیو کا وشبان ہے تو رام کی شکتی پوجا ہے کویتہ کشن کی گیتہ ہے تو دلسی کی رامائن ہے لیکن کویتہ جب کمنی اور رمنی کنٹ میں اترتی تب وہ گیت بن جاتی ہے کیا بات ہے بہت بڑی ہے ایک گیت سنا رہتا ہوں دو منٹ کا چھوٹا سا گیت ہے اس ملک کے آخری مغل بادشاہ ہوئے بہادر شاہ زفر جب ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک انگریش شائر نے تانہ مارتے ہوئے کہا کہ دم دمے میں دم نہیں یہ کھیر مانو جان کی اے زفر پھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی تو شائر کا جواب تھا گاجیوں میں جب تلق رہے گی گاجیوں میں بو رہے گی جب تلق ایمان کی تخت لندن تک چلے گی تیک ہندوستان کی اپنا ایک گیت سنا رہا ہوں سب کا دھان چاہوں گا اور گوری جی آپ کا وشیش چاہوں گا آپ لیٹ آئیں آپ کو ہم سنیں گے لیکن آپ بھی ہم سب کو سنیں اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سم کی طرف سے میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ عجاشت رنی ہے پورا منچ ہے وہ آپ کو سنا رہا ہے یہ بولی تو یک بولا یہ گائی تو جگنے گایا کیا بات ہے یہ بولی تو یک بولا یہ گائی تو جگنے گایا اس نے ہی آجادی کا پرچم سیما پر لہر آیا وندے ماں ترم بن کر گونجی اور ترنگا تھام لیا بسمیل شیخ حربہ گسنگ منگل پانڈے کا نام لیا پرادین تاکی بیڑی سے کرنے کو آجاد قویتہ زندہ باد ہماری قویتہ زندہ باد قویتہ زندہ باد آپ کی ذالیاں کمجور ہیں قویتہ زندہ باد ہماری قویتہ زندہ باد شکریہ کیوں ہے زندہ باد یہ بچن کی مدشالہ ہے دنکر کا رشمیرت آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں بڑی ذمہ داری آپ کے پاس میں اور میرا صبح ہے کہ پہلی بار آپ میں جسن رہے ہیں یہ بچن کی مدشالہ ہے دنکر کا رشمیرت ہے سور کبیرہ پلسی میرہ سب کا ہی یہ تیرت ہے سریعوں کے تٹ پر عوضی کی چوپائی مسکاتی ہے ایک اشارہ کر رہا ہے سریعوں کے تٹ پر عوضی کی چوپائی مسکاتی ہے جب ربائی اردو کی باہوں میں آکر ڈھل جاتی ہے نہیں پنی شاگیرد کسی کی سب کی ہے استاد قویتہ زندہ بات قویتہ زندہ بات ہماری قویتہ زندہ بات شکریہ شکریہ آبھاری ہوں آپ کا آپ نے اچھے سے سن لیا تو سات مہینوں کے بعد میں پڑھ رہا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں میں کبھی بھول تو نہیں گیا لیکن آپ نے میرا مند رکھ لیا میری ارجہ بڑھا دیا قویتہ زندہ بات ہماری قویتہ زندہ بات اور قویتہ رہتی کہاں ہیں کہیں ایک شاعر نے لکھا کی اس گلی میں ایک بھوکا کسان رہتا ہے یہ وہ جمی ہے جہاں آسمان رہتا ہے قویتہ کہاں رہتی ہے یہ گریب کی آہوں میں آسوں میں دکھ میں رہتی ہے یہ گریب کی آہوں میں آسوں میں دکھ میں رہتی ہے ماں کے آچل سے عویرال گنگا جمنا بن بہتی ہے اس کو گاہ کر ہر کسان مزدور سپاہی جھوما ہے ایک اشارہ کر رہا ہوں اگر آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے تو میرا قویتہ لکھنا سار تک ہو جائے گا اس کو گاہ کر ہر کسان مزدور سپاہی جھوما ہے رنگ دے بسنتی چولانے پھاسی کا پھندہ چھوما ہے گرانتی سنسکاروں کی سنسکاروں کی ستھ کر کر کویتہ زندہ بات ہماری کویتہ زندہ بات سنیے اور کویتہ کی انتیم پنکٹیاں آج اس منچ پہ ایسا کوئی کوی نہیں ہے ایک اچھی ٹیم آج یہاں پہ ہمارے ڈاکٹر سار نے جھوٹا ہی ہے الیش نے جھوٹا ہی ہے میں دونوں کو پناہ بضائی دیتا ہوں کویتہ کا منچ سنیا کچھ کویوں کی وانی لیکن سرکاری ہو جاتی ہے کچھ کویوں کی وانی لیکن سرکاری ہو جاتی ہے ماں کے مندر کی وینا جو درباری ہو جاتی ہے سونننم سن کے شلالے گھو کرتی یہ پرواہ نہیں میں نے کہا تھا اچھا تُو نہیں پڑھ رہا ہے یہ پیچھے بیٹھا جتنے کوی ہیں یہ سارے کے سارے پڑھ رہے ہیں اس کو گا کر کچھ قویوں کی وانی لیکن سرکاری ہو جاتی ہے ماں کے مندر کی وینہ جو درباری ہو جاتی ہے سوڑنگ کس کے شلالے کھوں کرتی یہ پرواہ نہیں پدم پرسکاروں کی بھی تو رہتی اس کو چاہ نہیں تن جاتی ہے بھری سبھا میں کہہ کر مرد آباد قویتہ زندہ آباد قویتہ زندہ آباد ہماری قویتہ زندہ آباد قویتہ زندہ آباد ہماری قویتہ وہاں کھو عبود پور خبر ایکسپریس والے بھی آگئے ہیں عوینندہ نہیں ہے قویتہ زندہ آباد ہماری قویتہ زندہ آباد اور آخری پنگتیاں میں کس شہر سے آیا ہوں میری یاترہ ان سے تھوڑی لمبی ہے تھوڑا تھکا ہوا ہوں بس میں نے یہی کہا تھا میں بیٹھ رہا ہوں انتیم چار پنگتیوں کے ساتھ قویتہ زندہ آباد ہماری قویتہ زندہ آباد پاتھل اور پیتھل کی گاتھا جنکویوں نے گائی ہے پاتھل اور پیتھل کی گاتھا جنکویوں نے گائی ہے سر مل مشرن کی اگنی یہی چند بردائی ہے مت سمجھو حلدی گھاٹی کی بات جراسی چھوٹی ہے اب میں پوری قویتہ میں آپ سے ونتی کرتا ہوں اگلی پنگت اگر آپ تک پہنچ جائے تو مجھے اپنا آشیرواد دے کے مجھے اپنا آشیرواد دے کے ہماری قویتہ زندہ آباد ہماری قویتہ زندہ آباد آبود بھوتو آبود بھوتو